مقام مصطفیٰ ولادتِ حبیبِ خدا پارٹھری ہے تیسرا خطبہ ارشاد فرمارے ہیں حضرات اللہ رب العزت نے احسان کیتے ہیں ایمان والیہ تے انہاں نو اپنا پیغمبر عطا فرمائے ہیں جس دی ہر عدانو اللہ نے محفوظ کیتے ہیں بچپن تو لے کے آپ دی دنیاوی زندگی تک جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ دیاں عدانو محفوظ کر کے کائنات واسطے ایک نمونہ بنا دیتا کائنات واسطے ایک سیمپل بنا دیتا پچھلے جمعی اتھے بات مکی سی کہ رسول کائنات علیہ السلام عمر دے چھٹے سال دے اندر نے اور آپ جس لے اپنی امی جان دے نال مدینہ تو واپس آرے سن را دے اندر اللہ دا بلاوا آ گیا اما جانو اللہ پاک دے کول جانا پیا حضور علیہ السلام اپنی ماں دے بغیر مکے آئے دادا نے جس لے دیکھیا انتہائی رنجیدہ غم زدہ ہوئے آزاروں کی تار اکھاں دو آپ دے انسو جاری ہو گئے آپ نے اپنے بیٹے نو اٹھایا سواری تو اتھا ریا اور اپنے کندیاں دے بٹھا لیا فرمایا بیٹا میں تینو ماں دا پیار بھی دیاں گا باپ دا پیار بھی دیاں گا میں تیرے نال محبت دی انتہا کر دیاں گا حضور سرور کائنات علیہ السلام اپنی زندگی دیاں منزلہ تہہ کر رہے نے میں پچھلے جمعہ دسیاں سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دے اندر اتنے بڑے ہندے جتنا عام بچہ ایک ہفتے جو بڑا ہندہ ہے اور آپ ہفتے دے اندر اتنے بڑے ہندے جس طرح ایک بچہ مہینے دے اندر بڑا ہندہ ہے اور مہینے آپ اتنی نشو نما پاندے کہ جس طرح کوئی ایک سال دا بچہ ہندہ ہے اللہ فرمایا جلدی جلدی میرا محبوب بڑا ہو کے کائنات دی عظمت کائنات دی شان بن کے کائنات دی اندر میرے پیغام نو پچانے میرے درس نو پچانے میرے پیغام نو لوگاں تک کھڑنے اللہ نے محبوب کائنات نو کیسے ہیں کیسے ہیں منزلہ دیتیاں اللہ نے ایک ایک لمحہ آپ دا محفوظ کر لیا ہے سیرتیاں کتاباں پڑھئے تو اللہ تعالیٰ دی رحمت دنال ایمان تعدہ ہو جاندہ ہے حضور سرور کائنات علیہ السلام دادا جی وساہ نہیں کھاندے اپنے پتر دا اینا پیار کردے نے انہی محبت کردے نے اور آؤ درہ شاندہ ایک پہلو بیان کریے حضور سرور کائنات علیہ السلام دے دادا جی سردار آدمی سن کوئی جناب مارے بندے نہیں سن مکہ دے سردارہ وچھو سب تو بڑے سردار سن سب تو بڑی عظمت والے سن تے سردارہ دی ایک عادت سی اینا سارے انہیں اپنی اپنی جگہ جریئے نا اوہ کعبے دے بچ ملی ہوئی سی کوئی کہندہ جی اے جگہ میری ہے انہیں اوہ تھے اپنا مسند بچائی ہوئی ہے کسے نے کسے جگہ دے مسلح بچائیا ہوئی ہے اپنے اپنے شارینے جرینے گدے بچائے ہوئے نے اوہ دے بچ ایک سردار عبد المطلب دا بھی جناب ایک بستر لگا ہوئی ہے ایک جناب اوہ تھے بے کے اللہ دے عرش وال اللہ دے قابے نوزرہ زیارت کرتے نے نا اوہ تھے لگایا ہوئی ہے ایک دن ہوئیا کی رسول کائنات علیہ السلام نکلے اپنے کاروچوں اور سدھے آگے نا اس مسند تے بیٹھ گے عام لوگ اس مسند تے نیسن بیٹھ دے سردار اب دے مطلب اب اوہ تھے بیٹھن نیسن دیندے اوہ دی وجہ ہے اے وے جو بڑی شان والا تکیہ تھے بڑی شان والا بستر تھی اور دوسرے سردار کہن لگے اوہ پتر اے تھے نہ بے اے تھے کسے نو بیٹھن دی اجازت نہیں اے تھے نہ بے حضور اللہ السلام دے دادا کہن لگے نا 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 میرے پتر نو منہ نہ کرو اے میں بستری یہ دے واسطے لگایا اے مسند بھی یہ دے واسطے رکھیے ایک بابا کئی ہزار سال پہلے یہ تھے ہی کعبیچ کھڑا ہو کے اللہ دے دعا کرتا بھی ہے کعبہ بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تیریا شانہ والا کھر بن گیا ہے یہ اللہ جسرہ اے دیئے شانہ نے نا کترہ اللہ فرماندنے انہا اول بیدن و جیلن ناسل اللہ جیب بکت مبارکن وہو دلل عالمین اس کعبے دے میں چکھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مگیسی ربنا واباس فیکم فیہم رسولم من انفوسکم او تھے کھلو کے دعا مگیاں سن یہ اللہ اس مکہ دے بھی چوئی اے جیڑا کھر میں بنایا ہے یہ سبستی دے بھی چوئی اللہ ایک پیغمبر ایسا پہ جینا اور جیڑا جنج قابدین شانہ والا بڑیانے اللہ نے فرمایا قابدہ مقام کیے او دلل عالمین اے حدایت کا مرکت ہے اے جہانہ واسد حدایت ہے اللہ نے فرمایا میں امام میں خطیب میں اس مسجد تجرائے اور کائنات کا رہبر ہو کر لنگا اللہ جی ہوتی شان کی ہوئے گی اللہ فرما دینے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین او شانہ والا رحمت اللل عالمین ہوئے گا آپ مسنت تے بیٹھ گے دادے دیو سے بستر تے بیٹھ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹھ گے دادے نے کیا اثر دارو منانا کرو انہوں نہ روکو اسا بستر لگائے محمد واسدے میں یہ بستر عید آئے اور جسرا آج گرمیاں نے نا تے لوگاں نیاکھاں خراب ہو گیاں نے چار چھوٹیاں کو امد نے کار دیتیاں نے بچیاں نو سکولاں تو کہنا نیاکھاں خراب نے تے دوسرے بچیاں نیاکھاں خراب نہ ہون اور یہ جناب او اس وقت مکے دی اندر اشوبے چشم دی بیماری پھلی ہوئی سی سارے لوگ پریشان سن حضور سر میں ایک کائنات دی عمر پاک ست سال چھی ہو دو میں ست کے قربان جاوا تجھے حیران ہون دے ہوگے موری صاحب سال سال دی گل کر رہے ہیں اللہ دی قسمیں رب نے تے نبی پاک دے دن دن بھی ہیں کہ اللہ دسیاں نے سال تے دور تی بات مہد اے کہنا اللہ نے ایک ایک لمحے دیا باتاں دسیاں نے قرآن کریم اندر اللہ نے فرمایا ہے لا حمرو کا محبوبہ ایک دن نہیں دو دن نہیں حاج والا دن نہیں نمات والا دن نہیں جمعے والا دن نہیں کوئی ایسی رہاد نہیں جدا میں خاص ذکر کرا اللہ فرما دے لے لا حمرو کا منو تیری عمر دی قسم سونے آن تیری ساری عمری آل ہے آیا موزمل آیا مدسر تاہا آیا آیا عاسی نایا آیا موزمل آیا موزم آیا مدسر تاہا آیا عاسی نایا اور دردی پکھیں آندا ساکیتی سے آندا بن کے رحمت اللہ العالمین آیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اکھاں دکھنے آگیاں نے دے دادا دا پیار بڑھائے دادے نے بڑی محبت دے نال پیار دے نال اپنے بچے دے الہا جواز دے ایک ایک ڈاکٹر نو بلایا ہے ایک ایک حکیم نو بلایا ہے مکہ دے اندر جتنے حکیم سن اونا سارے نو بلایا ہے اور جیڑا میندائے کے دے سردار جی تو اڑا بچہ ساڑی شان تو بہت بلاندے ساڑی سوچ تو بہت بلاندے مہت وڑے بچے داؤ کس نہ علاج کر سکنا ہر کوئی خموش ہو جاندائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سونے نبی نے یہ ست سال دی عمر مبارک ہے اکھاں دکھنے آگیاں نے اور دادے نو پتا چلے آو ایک حیسائی بندہ جرہا کی ہی میں اوہ مکہ دے بچے رہنڈائے اوہ علاج کردائے اور اوہ دی وجہ ہے اوہ ساتھ چھے مہینے چلہ کٹدائے اپنے کاردے اندر دروازہ بند کردیندائے اوہ چھے مہینے باہر نہیں نکلدائے اور چھے مہینے باہر نکلدائے اوہ سردار جی توسی پتا کر لو اگر اوہ دا بوا کھلا ہوئے اپنے بچے نو نو بخا لیا دے اور جس لئے اینی گلوئی سردار نے اپنے کندیاں دے حالانکہ ست سال دا بچہ اور چلوی سکتا ہے پر دادے دا پیاروے کو اپنے کندیاں دے پتر نو اٹھایا ہے اور اس حکیم دے دروازے دے گئے اگر اوہ دا بوا بندے لوگ پریشان ہوگے کہ حکیم صاحب کو سردار اپنے پترے نو لے دے گئے پرے دا تے بوا بندے پر لوگاں نو نہیں سی پتا آج کی نیشان والا اے پوترہ جڑا ایک کائناتن بھی ہے آج کی نیشان والا ایس حکیم دے دروازے دے آیا ہے اور سردار دروازے دے کھلو کیاں دے نے حکیم صاحب بوا کھلو اسی دوائی لہن آئے یاو جیتوں سردہ دے نے آواز دیتی انے چھے مہینے بوا نیشی کھلنا جسے آواز سنیے انہیں آواز سننے بوا کھول دیتا دروازہ کھول دیتا لوگ ایران ہوگے انہیں اپنی عادت بدل لئی ہے اور لوگاں نے پوچھے حکیم صاحب کی وجہ یہ تو سب بوا کھول دیتا جی ایٹی جلدی کی تھی ہے حکیم کہن دا تو ہنو نہیں پتا اور کائناتا حکیم میرے بوا احتیاء ہے سردار نے فرمایا کائناتا حکیم دے میرے بوا دے آیا ہے میں کیوں نہ دروازہ کھول دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دادے نے بٹھا کے کائم صاحب نو کہہ لگے زیر آئی ندیہ کھانتے بے کھو بچے دیا کھانتے دکھرے آگیاں نے سیرتیاں کتابان چھے لکھے آئے جس لئے حکیم نے تیان ماریا نا غورن الویکھیانا زوردے چھے رے والے تے کہن لگا تسی حکیم نو ایک بیمار کو لائے ہو تو اڑا پتر ہی بہت بڑا گی ہی میں تو اڑا بیٹا ہی بڑا گی ہی میں سردار کہہ لگے میں سمجھیا نہیں ہونا کیا اے نو واپس لائے جو اے ایڈا ہنمول ہی رہے اے نو واپس لائے جو اے کسیدیاں دعائیاں اے دے تیسر نہیں کرنا گیاں کوئی اے دا علاج نہیں کر سکتا بلکہ ایک کائنات دا علاج کرنا ہے اللہ فرما دینے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي زَلَالِ مُبِينَ اے تے کائنات دا حکیم بن کے آیا ہے اے دا اللواب کٹ کے تے اے دیا ہی اکھان دے لابیو حکیم نے کیا حضور دے دادا نے نا حضور دا لواب لیا تے انا نہیں اکھان دے لابیتا تے لواب لگن دی دیر سی اور زبودی آنکھان درست ہوگی اے لواب دی برکت تھی نا مولانا فرمان دے نا اے لواب تے کوڑے خوچ پیجے تے خوو مٹھا ہو جاند ہے حضرت علی المرتضی دی اے دی جا درد ہوئے تے آکھ چے درد ہوئے تے آکھ تے لگے تے جناب آنکھان درست ہو جاند حضرت علی اور حضرت ابوبکشی دیگ دی اے ڈی تے ساپ ڈنگ مارے غار دے اندر حضرت علی السلام لواب لان ساپ ڈنگ ختم ہو جائے حضرت علی السلام دے صحابہ جناب تیرہ چودہ سو ہون تے کھانا کھان والے ہون ایک چھوٹی جی ہانڈی ہوئے تے چھوٹا جی بردن ہوئے او دے مچ سالن ہوئے حضرت علی السلام دی شان دیکھ لے ذرا محبتنا پیارنا ذرا میں عرض کرنا چاہنا آج تیسرا جمعہ پڑھا رہے ہیں سیرت دے اور میرے دوست بدر گمدے نے انہوں پتہ ہے اور ساڑے بزرگانوں بھی پتہ ہے ایک ایک عرض کرنا چاہنا ایک ایک گل کرنا چاہنا اور دوستو لوگ دے لڑ دینے پہ جناب ایک دجیے دے خلاف باتاں کر دینے پہ میرا ایمان ہے کائنات دیو تے مصطفیٰ محبت لے کے آئے سرکار دی محبت نو عام کر دیو اے سارے مسلک جنے نے سونے دے امتی نے انہوں جوڑ دیو میرا اللہ چاہے گا تجیبی نیت جیسی ہوئے گی انہوں ویسی مراد ملے گی اللہ دی رحمت دینال اللہ دی فضل دینال حضور بھی یہاں باتاں ہندیاں رہن گیاں قیامت تک ہندیاں رہن گیاں آہ دیکھو کارکار چرچے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ گلیاں بدار سجینے کوئی کسے طریقے نہ المحبت کر رہے ہیں کوئی کسے طریقے نہ المحبت کر رہے ہیں کوئی بدار سجا رہے ہیں کسے نے اپنا دل سجایاں میں نے یاد آیا ذرا حضور دی محبت درہ دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھا دے لواب لائے ہیں تیرہ سو بندہ کھانوالے ہیں اور چھوٹی دی ہانڈی ہے سوا سیر جو سار حضرت جابر نے پیس کے نہ ہونا دی بیوی نے چکین آلے کنی اگر روٹیاں پکیاں ہون گیاں تے شام اڈی کنڈے نے حضور آرے نے آپ سرکار نے فرمایا اے کھندک خودن والے ہو تو اڈی سارے اندھی دعوت ہے تو اڈی سارے اندھی دعوت ہے یہ نہیں کیا کہ میں تو انہوں اتھے بٹھا کے تھے آپ دعوت خاندہ برا نہ 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 میرے سونے نے ایسا انصاف کیتا آپ نے فرمایا تو اڈی سارے اندھی دعوت ہے سارے چلپے جس نے جابر تی بیوی نے دیکھیا نا کہا لگی جابر باہر تے جمع غفیر آ رہے ہیں باہر تے بڑا مجمع ہے انہیں مندیاں دعوت دیتی ہیں تے کھانا تے ایک بندے تھے کھانا تے سونے واسطے پکایا ہے کہ آج راج کے کھان ایک لیلہ اسی کار اوہی زبا کر کے ہوتی ہیں بوڑیاں بنا کے اسا پونکے پکایا ہے تاکہ سونا روٹی کھائے راج کے اساڑا دل خوش ہوئے تے تو انہیں بندے ہیں انہوں کہایا فرمایا میں سرکار نو کیا سی تے میں تے کیا سی سرکار نو سرکار نوے سارے انہوں کہتے ہیں ہون سرکار جانتے کھانا جانے تے حضور اللہ علیہ السلام کہنا میں جا حضرت جابر کہیں دے رہے اللہ رسول کھانا ذرا تھوڑا ہے یہ نہیں کیا کہ سرکار جسی انہیں بندے لائے ہو فرمایا کھانا تھوڑا ہے یہ لواب دی گل کر رہے ہیں جیڑا لواب اکھاں تے لائیا آپ دی سات سال دی زندگی دی اندر سات سال دی عمر پاک دی اندر آپ دے اکھاں دکھنے آئی ہیں تو دا علاج ہویا اللہ نے فرمایا کسے ڈاکٹر کل کسے حکیم کل تو اڈا علاج نہیں بلکہ جیڑا آئے گا تو اڈے کو شباہ پائے گا تُسی کائنات دے حکیم بن کے آئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کبرانہ ہانڈی بھی لائیا تے روٹیاں بھی لائیا ہانڈی دا ٹکن چکیا میرے سونے لواب لائدیتا ہانڈی دے بیچ پاتتا اور روٹیاں بھی لائدیتا جس لئے ہانڈی نو لواب لگ گیا روٹیاں نو لائدیتا آپ نے فرمایا جابر ہون کھوانی شروع کر دے اے نہیں کیا کہ پہلے اسی کھا لیے کھوانی شروع کر دے کھوانی شروع کی تھی رب دی کسمیں سارے ہی کھا گے ہانڈی نہیں بھوکی حدیث بھاگ دے اندر ہے کہ ہانڈی چو گوشتیاں بھوٹیاں اوبر اوبر کے باہر آ رہی ہیں این ہی بھرکت ہے کینو والا کیندا ایک لیلا سواچر اور دھانے سی بارا تیران سو فوجیاں کھانے سی دھکیا ہانڈی کنالی دے بیچ سونے پخالتیاں سبھی لشکیر دیا سمسام تو آکے سون سجنا گلہ سنیاں مدنی بیر دیا جدی عمر دی کسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چاننو چیر دیا اللہ پاک دے پیغمبر دے لب دیاں برکت آو اللہ دے پیغمبر کا لب لگائے ناو اگھاں درست ہو گیاں نے آمیر یا ویرہ سفر اگے چلائیے ناظر آو اللہ دے پیغمبر دن رہات حضور اسلام دے دادا پیار کر رہنے آٹھ سال عمر پاک آئیے ہتواڑے ویچوی دادے بیٹھے نے اپنے پوترے آنال پیار کر دے نے محبت کر دے نے پوتر آنالوں پوترے بہتے چنگے لگ دے ناو آدھور جدوی جناب کدیوی دادا جی انہوں نے کلیاں نی چھڑ دے آٹھ سال تھی عمر ہوئیے ناو آٹھ سال تھی کچھ مہینے اور آٹھ دن عمر ہوئیے ناو میرے پاک پیغمبر دی دے دادا بی جناب بیمار پیگے نے آدھور اپنے دادے نو پوش دے نے ابو جی کی گالے گھن لگے پوترہ ہو ہوئی گالے اور جیری آمنہ نال ہوئی سی ناو تیرے بابا عبداللہ نال ہوئی سی ناو اے کڑیاں میں تا نو دسنا چاہنا آو اللہ دے پیغمبر دے آریاں نے دنیا دے آئے نے تھی مہاں کو بابا کوئی نہیں ناو بابا دنیا تو چلا گیا ہے آدھ دنیا دے آئے تھی امہ چلی گئی ہے ناو آج آٹھ سال تھی عمر ہوئی ہے میرے پیغمبر دا پیار کرنو والاو انہا اپنے سارے پوترہ نو بلایاو اور سارے پوترہ نو بلا کے کین لگے ہو میرے پوتروں میں تو آڈے کو لیک گل پوچھنا واہو میرے تو بعد میرے پوتر دا خیال کون رکھے گاو گیرہ میرے پوتر دن آل پیار کرے گا گیرہ نو اپنے پوتر بنا کے رکھے گا آدھ دا میرے حمدہ بول کے کین لگے ابا جی میں تو آڈے بیٹے اپنے پتی جے دب اپنے پتی جے دی کفالت کرنگاو میں پالنگاو میں سیوا کرنگاو میں خدمت کرنگاو حضور دے دا دا کہن لگے اے میرے حمدہ تو نہیں کر سکتاو کیونکہ تو شکار کھٹن جاننا ہے پیچھو تیرے میرے پوتر کا خیال کون رکھے گا انہی دیر نو سردار ابو طالب بولے آہ محبتہ بے خلائے سردار ابو طالب بولے کہنے لگے ابا جی میں اے دنال پیار کرنا ہوا اور پھر بھی پیار کرنگاو اے دنال مانا ود کے پیار دے وانگاو اے دنال محبتہ کرنگاو میں سوچنا یا اللہ اے سونا نبی امہ حلیمہ کل گیاو امہ حلیمہ پیار کر دیا نے خودی پہن شیمہ اٹھا کے اے لوریاں دے دیئے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاو اے میرے پیغمبر دی امہ فوت ہو گئے امہ اے من پیار کر دیئے اور دادا فوت ہو گیا چاچا پیار کردائے ناو اور محبتہ کردائے اے دنال اٹھ سال دی امہ اے میرے پیغمبر دی اللہ پاک نے فرمایا علموت قدعن کل نفس شارع ہو ہا علموت بابن کل نفس داخل ہو ہا اور موت ایسا پیار لائے اور جرا ہر ایک نو پینا پینائے ہر ایک نو پینا پینائے اور بندہ راضی ہوئے پھر بھی جانائے بندہ نرحاض ہوئے پھر بھی جانائے اور بندہ اوکھا ہوئے پھر بھی جانائے بندہ سوکھا ہوئے پھر بھی جانائے اے سردار جاہ رہے نہیں اور نورلہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اے کفالتیاں ڈیوٹیاں لگ گیاں نہیں اے جنازہ جاہ رہی ہے دارے جدید اندر اور مکہ دی ایک ایسی زمین ہے نا عظمت والیاں کبرام ہوتے ہیں ناو اور میرے پیغمبر دے خاندہ دیاں کبرام ہوتے جناب سارے چاچے عبد رگجرے نے حضور علیہ السلام دے ہوتے نبیہ مجیتہ دفنائیانے اور دردادے نو لے کے جاہ رہے نے حضور اٹھ سال دی عمرنا اے نا اللہ جاہ رہے نے مفسرین نے لکھے آئے حدیث لکھنوالے نے لکھے آئے نبی روندہ جاہ رہے آئے نبی روندہ جاہ رہے آئے اللہ نے فرمایا آ دیکھو ناؤ آ دنیا تے آئے تے اما کوئی نہیں میرا والد کوئی نہیں اور چھے سال جہاں ماں بھی چلی گئی اللہ والا بولیا انہیں پیار نہ ترجمہ کیتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایا بھی چھن گیا چلنے لگے تو ماں بھی راہے عدم ہوا اور پھر دادا بھی چلا گیا نا اے سائے کے سایا چھن گیا اے سایا دہار سے اور بے سایا کر دیا اے سایا دہار کو اللہ دے پاک پیغمبر دے اے جناب دادا جہا رہے نے اور میرے نبی جہا رہے نے دے نال اپنے دادے دے محبت دے نال جڑے پیار ہوئے کے نے اور جڑیاں محبتہ میں کیانے نہ ہو اور نہ دہی ظہار کر رہے نے اور سردار اپنے پتر نوچک لے دے لے بیار نہ کہے دے نے اے محمد نال ہو تیرے آنسوں میں نہیں بیگ سکتا میں تیرے آنسوں نہیں بیگ سکتا اگر سارا جہان میں آ جائے اور سوڑیاں میں ڈال بن جاں گا اور سارا جہان آ جائے میں مقابلہ کران گا محمد میں سردار آ رہا عبد المطلق دا پتر آ اور نہ میری ڈیوڈی لائی ہے میں نباہ کے داسیاں گا کہ محمد دا پیرا کے جڑید ہے کے جڑید ہے میں نوہ اور گیتا دے میں نوہ ایک گل نظر آئی میں کہا یا اللہ اے لوگ نہیں پیار کرنے اے تو ہی پیار کرنے کدھی کوئی پیار دے دنے کدھی کسے دے دل چپا دنے کدھی کسے دے دل چپا دنے ان سردار ایک دن میں ایک لمحہ بھی نہیں کلیاں چھڑ دیں بھار جان دینے تنال لے کے اندر آن دینے تنال لے کے گھر بین دینے تنال لے کے سون دینے تنال سولان دینے انہاں پتر نل پیارے اچانک اوہ ٹیم آ گیا اے شام دے علاقے تجارت واس سے سردار چلینے انہاں نے کہا میں جا رہا ہوا پتر تمہیں تیار ہو جاؤ میں تینوں نہیں لے کے جانا ہے میں مگر چھٹ کے نہیں جانا اوہ سکھ دے تیم نہ تینوں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے انہاں دے خیال تھی نا آلانکہ چاچی بھی بڑا پیار کر دیجی نہ ہو اور بڑی محبت کر دیجی انہاں دے نامی فاطمہ زینہ ہو اور چاچی بھی بڑا پیار کر دیجی سردار تیار کر لے آو اور گیارہ سالانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جدہ کھرکر گلی گلی چرچہ ہو رہی ہے اور قیامت تک ہندہ رہے گا قیامت تک ہندہ رہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہنڈو نیشیا جازان شروع ہندی ہے سب تو پہلے کوئی ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں کہ جدوں کسے دنیا دے کتے نہ کتے ازان نہ ہندی ہے اللہ نے فرمایا سونیا اے ساڑییں شانہ ویغ اساں یتیم پیدا کر کے ساری کائناتہ امام بنا دیتے ہیں اندر ورہ فانا وادا کیتا رحمان نے اندر ورہ فانا وادا کیتا رحمان نے نام تیرے دا چرچاو کرنا جہان نے نوریاں تو بھد شان پائی سلطان نے کر کر وے کھو پہنچیا اس من سرکار دا نام محمد والا اوکال جے ٹھار دا نام محمد والا اللہ نے پیغمبر کیا سال میں عمر چاچے دینال جا رہے نے اور جسے قابلے جنبی ہوئے وہ تھے برکتہ کیوں نہ ہو تھے جدوں آپ بسرا شہر شام دا اس علاقے جب پہنچے نہ ہو وہ تھے کہ یہودی راہ بریندہ اور جدا نام بہرہ ہے آشانا سنی جا مصطفیٰ دیاں اے مقام سنی جا پیارے پیغمبر جس لئے وہ تھے پہنچ دینے وہ تھے جناب آگے ہو دی آدھا سی اور جیڑا عرب بلوں کافلہ جاندہ سی وہ اپنا بواباند کر دیندہ سی وہ بڑی نفرت کردہ سی عربیاں نر پیار نہیں سی کردہ نر پیار نہیں سی کردہ اور سدھے مونی سی بولدہ وہ دی وجائے ہوئے وہ یہودی مذہبنا تلق رکھدہ سی انہیں اپنیاں کتاباں چو پڑھیا سی کہ عرب دوی چوئی وہ بچہ جیڑا پیدا ہوئے گا اور جرا سارے چندے نیمے کر کے محمد دا چندہ بلند کردے گا وہ دو ساڑھی چودر نہیں رہنی اجرین نبو اچھ ساڑھی چودر چھتی ہزار پیغمبر بنی اسرائیل چوئے آئے اور ختم ہو جائے گا اس زید بجانل بیار نہیں کردہ ہو اس سی دے مونی بولدہ ہو میرے دوست آج جدو کافلہ گیا ہے اللہ دے پیغمبر دا دوروں کافلہ آ رہے آئے اے جناب جناب رہے بہیرہ رہے بے انہیں کیا کافلے والے ہو آج تو اٹھا کھانا جڑا ہے اور میں تیار کر رہے ہم آئے آج تانو کھانا میں کھلا ہم آگا تو اٹھی روٹی میرے والے اور سارے لوگ حیران ہو گئے انہیں تسیدے مونکہ دی کسے عربی نو بلایا نہیں ہوئی کی وجہ ہے ورمایا ٹھہر جو وجہ باہد مچ دسانگا انہیں کھانے واس سے کہہ دیتا ہو اور سارے سردار جڑے نے اور تاجر جڑے نے اور جناب کھانے واسطے آگے انہیں دسترخان لہ دیتا کھانے اکتے رکھن واسطے جناب دسترخان لہ دیتا سارے سردار بیٹھ گئے دیکھ وچو بولیا کین لگا کئی بڑے کالے ہندے نے کئی بڑے کالے ہندے نے کسے نے پوچھیا یار ویہا والے دن کےڑا بندہ بہت اچھنا لگ دا ہے اور نہ کہہ جیڑا اندر روٹی شروع کرو جیڑا اندر روٹی شروع کرو اور بندہ سب تو چکا ہندہ ہے اور سب تو چکا لگ دا ہے ایک بچکالا سی نا ایک کہہ لگا اور راہب جی کھانا لے آؤ کھانا کھائیے اور نہ کہہ گال سنو تسی بڑے کالے ہوں حالے ہوں تے آئے ہی نہیں جیدے واسطے کھانا بکایا ہے حضور بار نکل گئے سن آپ دی عادت مبارک سی بندیاں چبہ کے گپانی سن لاندے بندیاں چبہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے سونے نیا شانہ نے نا سیرت پاک دے اندر لکھے آئے بندیاں چبہ کے گپانی سن ماردے کوئے دردی کہانی سن آئی کوئے دردی کہانی سن آئی آپ احسانی سن کردے سبحان اللہ آپ جدوں اکیلے اندے اللہ دی محبت دی اندر مستقرک ہو جاندے رب دی نظام ول آپ غور کردے خیال کردے یا اللہ اے زمین و آسمان بنانوالیا کتنے کتنے بڑے پہاڑ بنائے نے تم ہی سوچے کر کتنے کتنے بڑے پہاڑ بنائے نے اے نیا شانہ والیا اے ایک دن میں چھے دنہ چھے سارا کوئی بنا دیتا ہے حضور غورو فکر کردے آپ جدوں باروں آنا سی نا اے سردارہ چھے کالا پہ گیا کہ اندہ جی کھانا شروع کراؤ بندے سارے بیٹے رہے انہا کیا نا نا آج جدے واسطے تو انہوں کھانا کھلایا جا رہے ہیں نا آج جدے واسطے ساری جہان چھے لیٹا لگیاں نے نا چنیاں لوکاں نے لائیاں نے محبت دائی ظہار کر رہے ہیں ہم میرے ویرو آج جو پیغمبر دی دعوت ہے میرے کاراسو پیغمبر دی دعوت ہے اوہان گئے تھے پھر میں کھانا لے آماں گا آلے ذرا سبر نہ بیجو دسترخان دے بیجو وہ سردار بھی چپ کر گیا انہیں اکھیا مہمان میز بانتے بڑا کرہ تھے میز بانتے بڑا سخت تھے انہیں تجراب توڑ کے جواب دیتا ہے انہیں کہہ بیکھو ذرا اور جس لئے میرے سونے نبی آئے جناب آپ جس جگہ تھے آپ لی جگہ بچی دسترخان دے آسلو شانہ میرے پیغمبر دییاں میں سیرتی کتاب چو پڑے آئے اوہ تھے جناب توپسی باقی سارے سردار چھاں میں بیٹھے جس طرح درختان دے دھلے لادی تے جان دسترخان اوہ تھے سارے چھاں سی تے جیڑی جگہ بچی سی اوہ تھے توپسی تے ہون راہب بڑا پریشان راہب اس گل دے پریشان ہویا کہ یار جدے واسطے دعوت کی تی ہو اوہ جگہ تے چنگینی لپی اوہ تھے تے توپے راہب نہیں جاندا اوہ تھوڑا پڑے آسی کتاباں چھے اوہ راہب تے راہب تے رسول دی محبت دانی چھ پتا راہب پریشان ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس لے آئے آپ اپنے اندازے دے مطابق سارے اوہ سلام کیا اور آپ اوہ تھے ہی بیٹھ گئے مجلس دا ادب کیے لوگ بیٹھے ہون زیادہ لوگ بیٹھے ہون جتے جگہ لبے ہوتے ہی آپ نے فرمایا لوگ کہاں دیکھ کرنے نہ فلان کے نگو کرنے نہ فلان کے نگو اور کوئی مسئلہ ایسانی جڑا سوڑے نسانوں دسیاں نہ ہوئے وہ وکری کا علیہ سی یاد رکھی ہے یادہ رکھی ہے حضور ہوتے بیٹھ گئے حالانکہ سردار سارے رہاں گیندہ جی تُس ہی آگیا آجو اے بندے نو پیچھے کار دے نیا فرمایا نانا میری یہ ہوئی جگہ ہے حضور آلے بیٹھے ہی نے اوہ تھے سی طب رہاں بہران ہو گیا اللہ نے فرمایا اور درختوں اور چھاں میرے مصطفیٰ تے کر دے ہو گئے چھاں ساری حضورتیں ہو گئے درختہ دا سایا ادھر نہیں سی درختہ دتے ہو گئے رہاں بہنے کیا اور دیکھے آجو تُس ہی روٹیاں بے منگنڈے سو سوال کرنڈے سو کھانا لیا ہو آجو شانوالا جی دی آج دعوت ہو رہی سارے سردارانو کھانا کھلایا ہوں سارے کھانا کھا رہے نہیں میں صدقے قربان جاوا ہوں اللہ نے فرمایا عالمیہ جیدکہ یتی من فا آوا ہوں او دنوں جناب دس جڑے رہے دس کمانڈر آجو نے پڑے لکھے ساڑے پتر رہے نا انہوں نے پتا ہے بلیک وارٹر امریکہ دی ایک ایسی فور سے جڑی مسلمان ملکان دے بیچ دیشت گردی پھیلان دیئے اور یہ رائمینڈ ڈیویس توڑے ملکوں جو پڑے آ گیا پھر او جیسرہ بھی گیا اللہ انہوں نے برباد کرے یہ مسلمانوں نے مار دے رہے یہ حلاق کر دے رہے یہ جناب او دو دو شروع عید ہے انہوں نے دس پیجے انہوں نے یہ کتابان دے اندر انہوں نے نجومی جڑے نے انہوں نے نجوم لائیا انہوں نے بادشاہ نو کیا روم دے نو یہ بادشاہ او بچہ جنہیں نبی بننا ہے نا او ایس والے شام والے جا رہے آجے او تھے پہنچ گیا جے او تھے اسیہ نے دیو بدل آ جائے گا بدل کل آئے گا نیٹ نے دسیا ہے انہیں او دو دسیا کہ جی نبی شام والے پہنچ گیا ہے او بچہ یا لے انہوں نے او تھے قتل کروا دیو تاکہ جے بن گیا نا نبی او دو تو اٹھا نہ آنی کسے نے لینا ہر جگہ محمد محمد روڑا ہے کہو صلی اللہ اے دس بلیک وارٹر کوس ویلے دے یہودیاں دے ایجنٹ بڑے تگڑے پڑے لکھے بڑے رندہ دے اے دیشت گرد آئے تے بہیرہ نو پتا چل گیا بہیرہ نے انہوں نے دسا نو بلایا انہوں نے اپنی عبرانی زبان چے گفتو کی تھی انہوں نے کیا گا سنو جیڑی کموا سے تسی آئے بعد آجو ایک کم نہ کرے ہو تسی نبی باغ نو کچھ نہیں کر سکتے جنہیں رسول بننا ہے او دا تسی بال بھی بھنگا نہیں کر سکتے حالے دیارہ سالت ہے انہیں رسول بننا ہے تے کائنات تے رسالت پھلانی ہے اور کائنات تے بول بھالا کرنا ہے بعد آجو تے جے تساں کو کم کیتا تے انہوں نے کافلا بننا آلے سردارہ دا تے انہوں نے تو انہوں مار مار کے تو ہٹا توں کر چھڑنا ہے تسی جان دے نہیں سردارہ دی بہادری نو مکہ والے انہوں تسی نہیں جان دے بارحالوں نے انہوں نے قائل کر کے تے پیشاں موڑ دیتا وہ حیران ہوں انہوں نے قائل کر کے پیچھے موڑ دیتا ہونے یہ سردار پوچھ دینے جناب راہب جی راہب ہونا دیکھ عالم نو کہنے را بڑے عالم ہوں راہب جی مولی صاحب تسی یہ دسو تساں کسنا پہچان لے اسی دوروں کہ نبی آ رہا ہے ایک بری سبحان اللہ کو جی راج نبی آیا سی نا وہ دی شان ہے وے راہب نے گیا تو انہوں نظر نہیں سی آیا جی تو دوروں پہاڑاں تو ایک کافلہ نکلے ہے نا میں اپنے کاروے گھریا تھا ایک پہاڑ بھی چک چک کے محمد نو سلام کر رہے تھا درخت بھی چک چک کے محمد نو سلام کر رہے تھا میں بے کے دوروں دادہ لگا لیا اور آخری نبی ساڑھے دیس میں جا گیا ہے کہا لگے ایک کدا پترے جی سردار ابو طالب کہا لگے میرا پترے کونہ گے گل سچی ایک گل سچی انہوں نے کہا کس رہاں انہوں نے کہا ساڑھی کتاب جی لکھیا ہے اور نبی دنیا دے جن آئے گا نا اوہ دا باپ نہیں ہوئے گا تُسی آن دے میرا پترے کہا لگے میں صدقے جا ہواں میں دے باپ دا پر آمان میں دا چاچا ہواں شانہ وہاں دیتی ہیں ایک روایہ دے مطابق راہب نے کیا انہوں نے واپس لیا جو تجارت چھٹو انہوں نے مکے لیا جو پر میرے نبی تجارت کر کے گئے اللہ نے فرمایا سونیاں اے بلیک وارڈر کی ہویا ساری کائنات مجرم کٹھے ہوکے ظالم کٹھے ہوکے سارے ملکے آجن مارن واسدے آجن میں تھی اے بھی شاندہ پہلو دیکھیا ہے میرا سونہ ایک دن قابچ عبادت کر رہا ہے اے بڑا ظلم کر دینے سردار جنے نے روک دینے اللہ دی توحید تو روک دینے اوہ میرے بچے توحید والے ہو اوہ اللہ دیو بندے توحید والے ہو بڑی شان والے نے جنہ اے قرابنو واحد منی آئے اللہ واحدہ ہو لا شریکہ لاؤ اسی نمات وچھ بڑھنے ہیں میرے دوستوں درہ گوھر کرنا اے مکہ والے اس گلدی دشمنی کر دینے اس گلدوں بڑے تانگنے مار دینے ظلم و زیادتی کر دینے بزاران دیوچھ روک دینے آج سردارہ نے دیکھیا کہ سرکار نمات پڑھنے سجدے چھ سر رکھیا تے سردار کہنے یاری رہا کل علاج کرو کہہ لگے کی اے جو رکھوٹھا ہے نا اے دے دے چھڑ جی آجے جی تو کل نبی نماز پڑھے نا بارہ پتھر جی رہنا بارہ پتھر اوہ نبی پاک دے مارے آجے اے ہلاک ہو جانگے استغفراللہ نکلے کفر کفر نا باشد اے جناب تسی کم کرنا ہے اگر اے دن پھر ویکیا کہ مصطفیٰ نمات پڑھنے اے سردار اپنے اپنے جناب کامتیں لگے نے اے سارے پھردے نے سارے پھردے نے پر میرے پیغمبر دا وال بھی بھنگانی کرتے کس نے پچھے آئے آر دوسری دیا پلاننگ منائی تھی بسم اللہ اللہ ساڑے چاچے نو شیط عطا فرمائے تند رشتی عطا فرمائے ماشاءاللہ اے ساڑی محجدی زینت نے میرے نمازی خصوصاً میرے ملے والے اے زندگی دا کی پتہ رل مل بیک کے اللہ دیاں گلنا جو دے رسول دیاں گلنا انہوں دے ولیاں دیاں گلنا انہوں دے پیاریاں دیاں گلنا جنہوں آپ نے آجائے بہت ہی خوشی ہوندی ہے بہت ہا چاہ چڑتا ہے میرے بدرک مہمان بھی آئے دے میں سارے انہوں اپنے نبی دی شان دکھا رہے ہاں میرے دوستوں جس لئے آپ پوچھ کے اندر یار تو ساتھ کال سلا بنائی زی کہ اس پیغمبر دے پارا پتھر سٹھ کے انہوں ہلا کر دیئے ایک بچو بولیاں سانو قسمیں پیدا کرنوالے دی اسی پتھر بھی اٹھے رکھیاں دی پر جدوں اسی مہرنواز دے گئے ہیں اللہ نے محمد دیا اپنی رحمت دا پردہ پا دکا ساڑھی آپ کھا جن نبی نظر دیئے آیا حضور جس لئے عجرت کر لگے نا اللہ نے فرمایا سونیا موج کر کائنات دیوتے جتھو تک تو پہنچیں گا اوٹھو تک جتھے نام ہی پہنچیں گا تیرا پیغام میں پوچھا دیا تو کوئی دشمن جتنے بڑا بڑا ہوئے تلوانا رہ کے گھڑے نہیں سون دیئے شانہ سوندہ جاؤں آخری بات انشاءاللہ اگلے جمعے اور نہیں اگلے جمعے بھی نہیں کال انشاءاللہ کال تو اڈی مسجد ہی محفل ہو رہی ہے کالے تھے مگرہ تو بعد تو اڈیہ کے بڑی محبت نہ درخواستے کہ تشریف لے آئے ہو مگرہ دینا آجے تھے بڑے آجے اے سونے نبی دا مہین ہے ذرا تھوڑا ٹیم دیو سونے دیئے گلہ ہونگیاں جناب ساڑی جماعت بڑے بہترین خطیب جڑے نے حسید ادنا تو اڈے پر آمانا بہترین خطیب حضرت مولانا کاری محمد یوسف راشد صاحب بل بلے قرآن ہو بھی آنگے کالے انشاءاللہ اور حضرت رانہ محمد خلی خان پسنگی ہو بھی آنگے انشاءاللہ اسی تے ماشاءاللہ گئی تھی ہوں آگے اور ساڑے قرآن حضرات بھی آنگے تلاوتہ کرنوالے بھی اور بچین یا نظمہ ناتا انہوں نام بھی دیتے جانگے تے کال تشریف لے آیا تھا اللہ تو اڈے آمدنو اپنی بارگاہ چاہے قبول فرمائے ہنسی بڑے خوشوں آنگے جتو تسیزاڑی دعوتے کال تشریف لے آوگے تے کلنا ہی ہونیاں نے حضور الاسلام جو نکل لگے نا تے آپ نے فرمایا حلی ادرا ماشاءاللہ حلی ادرا فرمایا حلی اے میرے بستر تے سو جا میرے بستر تے سو جا اے میرے سرانے دھلے وہ خوش دشمنی بھی کرتے نے مارتے بھی نہیں تے امانتہ بھی رکھتے رہے انہوں نے پتہا کہ محمد جی آمین بھی کوئی نہیں تے محمد جی آسادق بھی کوئی فرمایا لوکانی امانتہ نے انہوں نے واپس کر کے تمہیں میرے مگر آجائی فیل بستر تے لٹا دیتا لیکن جدے کول جڑا سو گیا نا او دی شانمی بڑی ہے جدے حضور تے بستر تے سبحان اللہ کہو یار تے تھوڑے دھوڑے ماشاء اللہ انہی رہنگ لگی ہے رب دی رحمد دنال جیڑا بستر تے شاؤں گیا او دی شانمی بڑی آل ہے تے جیڑا خود بستر بن گیا گار ویچ او دی شانمی جی دی گود ویچ نبی سار رکھ دیتا او دی شانمی پتہ نہیں انہا لڑائی کی پائی ہے امریکہ کو پیسے لے کے لڑنڈے نے اپنے مسلمان مسلمانانوں مارنڈے نے قسم پیدا کرنے والے دی حضور تھا نا لئیے دوں میں ہونٹ جڑ جاندے نے اللہ نے فرمایا میرے نبی دی سیرت عمل کرو لوگانے دیل مل جاندے لوگانے دیل مل جاندے نے حضور فرما دیلے نے لیٹ جا بھیلی حضرت علیٰ مرطاہ لیٹ گئے نکل لگے نا بار تیارے گار سیدھی کے اکبر نال لے بار جو دو تیان مارے ہیں نا حضور آنج بیٹک اب وہ مکہ سیدھی بار تے لگ جا کے دشمن کھڑے تلوارہ لے کے یہ اللہ کدھروں نکلی ہے فرمایا جدھروں نکلو جدھر کھڑے نے اللہ اگر تلوارہ نگیاں پھڑیاں نے مارواز تھے اللہ نے فرمایا سونیاں تیرا والوی مگا نہیں کرتا اللہ نے فرمایا اینہ نو چھاڑے بھئی ماننو مٹھی چر ایت لیلہ سبحان اللہ مٹھی چر ایت لیلہ قرآن پڑھتا جا اینہ وال سڑھتا جا دے وچوں ننگتا جا حضور نے یہ اللہ کیڑا مقام پڑھا فرمایا یاسین وال قرآن الحقیم آپ نے پڑھے آتے دشمنہ جو نکل گئے جو سٹینا رہے تھے کسے انہوں بھی میرا نبی نظر نہ آیا تھے آپ مندلتے پہتے پڑھ دے یاسین ہوں دیجے نا ماشاءاللہ پڑھیا کرو جینا یاسین پڑھ دے انہوں موڈیاں تکلیف آنیاں دیاں سادھا جا علاقہ سی نا اتھو دے بندے باہر چلے گئے اتھو آپ پچھ سلا کر گلہ کر دے انہوں پہ کوئی کہے یار ساڑھے علاقے چھنا بڑے سلابنل بندے مرے نے کوئی کچھ کہے پاکستانی بھی ہی سادھے علاقے چھے انہوں نے کیا بھی جدوں بندے دی جان نہیں نکل دی وہ تو سورت یاسین اوہ نے بیکھیا پڑھ دیاں تیپنی چاہی دی بھی یہ اللہ آسانی بیدا کر دن دے اوہ نے کہے تو ہڑھے لاکے چھے کس نہ بھوت گئے ہوئے اوہ کہنا یار ساڑھے لاکے چھے سارے یاسین نہیں مردے رہے یاسین پڑھنے دے گاں درجہ دا بندہ حضور نے یاسین پڑھی کافرہ نے بچوں نکلے انہوں نے تلواراں رہ گیا محمد اگے ننگ گیا صل اللہ اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فعاوا سونے آتے نو یتیم بن کے سارے سرداران تو اچھا بناواں گا نبیان تو اچھا بناواں گا اور کائنات ہو تھے نہیں پہنچے کی جتے مصطبہ تے نو پچاواں گا انشاءاللہ اگلے جو میں بات ہوئے گی پتہ یہ چلیا آج دے خطبے جو کہ حضور آلے گیارہ سالہ دنے تیابدیاں شانہ دے چمکاں دور دور تک بجری ہیں دور ہی پتہ لگ گیارہ حبنوں کہ نبی آرہے ہیں نبی آرہے ہیں نبی آرہے ہیں انہیں بیکیا پہاڑ سلام کر رہے ہیں درخت چکرے رہے ہیں درخت بھی کہہ رہے ہیں نبی آرہا ہے درخت بھی کہہ رہے ہیں نبی آرہا ہے پہاڑ بھی کہہ رہے ہیں نبی آرہا ہے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں نبی آرہا ہے اور آج اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی آ چکا ہے نبی آ چکا ہے سادہ رہبر آ چکا ہے کائنات کا امام آ چکا ہے نبیانہ نبی آ چکا ہے سارے نبی بن کے آئے میرا نبی نبیاں دا نبی بن کے آیا اور کچھ تین سو پندرہ رسول آئے ایک لکھ نبی آئے میرا محمد رسولہ نبیاں دا امام دا رسول بن کے آیا فرمایا ایک ہوں دا ہے وہ بچیاں نو پڑھان دا ہے ایک بچیاں نو پڑھان دا ہے ایک ٹیچر ہوں دا ہے پہلی دے بچیاں نو پڑھان دا ہے ایک پنجمی دے بچیاں نو پڑھان دا ہے ایک جناب سولویں تک بچیاں نو پڑھان دا ہے ایک تیچر ہوندہ ہے جرا انہاں تیچر ہنو پڑھاندہ ہے انہاں تیچر ہنو پڑھاندہ ہے فرمایا اے تے چھوٹے ہوتے رہے نا ایک نبی آیا ہے آدم بن کے حالاناں باگ ہے آدم بن کے آیا ایک لکھ نبی آیا رسول بن کے آئے اپنے اپنے دھورج اپنے اپنی نبوت چمکا گے میرا نبی آیا اور سارے رسولانہ رسول بن کے آیا اللہ تعالیٰ اس رسول دیتا بیدانی نصیق کا انشاءاللہ